وہ گل یقین انہوں کو دیکھا کر سن لیکن سارے دنیاں گلنہ کی دیتیاں سارے انسانیاں انہوں نے باوجود سے کہ وہ اہل زبان ان کچھ تو دے وائے دینا مگر انہوں نے بود جڑی یہی اس دیکھا لوریاں انہوں نے اتنا ان کو دیکھا دی ہی سنگی میں انہوں نے سی گزارشکار سا کہ وہ تشریف جاں ہوں کہ آج دی اس مجلس کے راہ دینا وہ اپنا خطاب آپ کے سامنے رکھیں جناب سیرزا فریشاہ صاحب سکرنٹی ہائی رکیشاہ صورت حرکت اس میں کانا رمان ہے رہی محزز اجاز قریشی صاحب محزز زیاد صاحب پروپیسر صلی اللہ علیہ وسلم محزز عظیم تمام پاکستان سے تشریف رائے کے رہے ہم کو بورڈ کے تمام منتظمین السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سب کو اس کانفرنس پر آنے پشاور آنے جبائے سے نیمان ہیں اسے ملکوں سے ہم اسے شہروں سے ہم سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھے مقصد سے وہ ہمارے ساتھ شامل گیا مجھے بھی آج مدعو کیا گیا اور میں بھی اس بہت اچھے موقع پر آپ سب کے ساتھ شامل گوں پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں شاید آج تقریر نہ کروں اس کی وجہ یہ کہ اتنی زیادہ تعریفیں ہو گئیں کہ میں نے کہا اگر تھوڑی سی بھی کمزور تطریر کی تو آپ پہ میرا impression خراب ہو جائے گا لیکن جو باتیں کی گئیں وہ بہت خلوص سے کی گئیں تو ہم اس خلوص کی قدر کریں گے ساری باتوں کو آپ کا ماننا آپ پر فرض نہیں ہے انہوں نے سوابی کا ذکر کیا اور سوالیں سے بہت اچھی باتیں کی اور باقی میں جو آپ اسے گاؤں کا نام پوچھیں کہ تمہیں سوابی کا لاہور تحصیل کہوں گا اور اس میں پھر آگے ہمارا تو ریڈنگ گاؤں ہیں لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یہاں میں سوچ رہا تھا اپنے بارے میں اور میں نے کہا کیا آپ سے باتیں شیئر کریں گا اور اس ٹاپک کے حوالے سے تو پھر میں نے سوچا کہ جی میں تو پشاور میں پیدا ہوا پشاور میں میری ساری تعلیم ہیں اور جب ہم گھر میں تھے تو بشپر میں واقعی پشتوں سے بزرکی پشاور میں رہے بہت سے ان کے دوست اور احباب یام وجود ہیں سب ہمارے بزرکوں کے دوست اور کچھ سامنے بھی ہیں تو وہ ساتھ ہندوں بھی ان کو آتی تھی تو ہندوں بھی ساتھ ہم سن لیتے تھے کہ بڑی بڑی تیزی سے اور جس طرح مناسب زمان کی چاشنی تھی اس کے حوالے سے وہ بولی جاتی تو وہ بھی ساتھ پشتوں کے ساتھ ہندوں سنتے گئے بعد میں جب ہم دیکھا تو کچھ ہمارے رشداروں کی شادییں ہوئیں اپتاباد میں تو وہ جو ہمارے چچے ہیں تھی یا وہ سارے اپتاباد ہزارہ ہندوں وہ بولتی تھی پھر دیکھا تو کچھ ہمارے کحار کی رشدار تھے تو وہ جو ہے کحار شہر کے رہنے والے تو وہ ہندوں بولتے تھے تو یہ ساری زبانیں سننے کو میری بعد میں جب میری شادی ہوئی وہ اتفاق سے لکی سے تعلق ہے لیکن دیائی خان میں سیٹل ہیں تو ان سے پھر اپنے سرائی کی زبان اور جو دیائی خان کی وہ سننے اب یہ سارے تاثرات اس کے ساتھ جب نوکری شروع کی تو مجھے جو پہلی پوسٹنگ ملی وہ جی راجنپور ڈی جی خان میں تو وہاں دیکھا تو وہاں سرائی کی سنن سرائی کی ساتھ کیونکہ بلوچ قبائل ہیں وہاں بہت سے تو کچھ بلوچی کے الفاظ بھی سامنے آئے پھر دوسری پوسٹنگ ہوگی جی لم میں تو دیکھا کوٹوہاری زبان وہ ایک اور لہجہ ہے اور وہ بھی بہت زیادہ بڑی مزدار زبان اس ورہ ہمارے بڑے دوست ہیں پھر آخر جا کے پوسٹنگ ہوگی چروزوالہ اور شیخ اپورا لاور کے پاس تو وہاں کھیڑ پنجابی بھی سنی ٹیسلا باد کے لہجہ بھی آگیا سامنے تو پھر سمجھ آیا جو میں اپنے اندر جو ریفلیکٹ کرتا ہے انسان اپنے اندر سوچتا ہے اکھی جی یہ سارے ہمارے ملک کی مختلف رانگ ہیں اور یہ جدر جدر ہیں ان لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں ان کا بودوباش ان کا لباس رہنا سینہ کھانا پینہ اس میں بڑے خوش ہیں ٹھیک ہے ان کے مسائل کئی کامن ہوں گے بہت مشترک مسائل ہوں گے لیکن اپنی اپنی زبان اپنے اپنے لہجے میں وہ اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں جب رہتے ہیں تو سب بڑے خوش ہیں بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں تو پھر یہ چیز سمجھ جائی کہ جی یہ تمام ہمارے ملک کے مختلف رنگ ہیں اور جس طرح ہم کبھی کوئی اسے گلدستہ سمجھ لے کوئی اسے کوسوکرزہ کے رنگ سمجھ لے جب وہ کٹھے ہو جاتے پر سفید رنگ بن جاتے جب منتشر ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرن رنگ جو میرے لئے زبان کے حوالے سے قومی افجیتی کے حوالے سے جو چیز لیسن ڈراؤ کرتا ہوں وہ یہ کی یونٹی ان ڈائیورسٹی کہ ہمارا ملک چھوٹے ممالک جہاں ایک زبان ہوگی دنیا میں بہت سے ایسی ممالک ہیں وہاں تو ایک زبان کو افورڈ کرتے تھے اسی ترویش کریں پروموٹ کریں کہیں بزیر اسی میں بات کرو اسی میں اٹھو بیٹھو لیکن ہمارے لئے سے ملک جو ریسنٹ آبادی میں بیس کروڑ اور صاحب ہم انسائی میں اندوستان لیکھتے ہیں جو رہی کا رب سے زیادہ وہاں کی زبان لیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم نے ہر زبان کو ہر کلچر کو جو ہمارا قوس و قضاء کا حصہ ہے اور اس کو یونٹی ان ڈائیورسٹی پرنسپل کو فروغ نہیں رہیں گے تو ہمارے مل میں یہ اگیتی نہیں آسکتی سو یہ ایک لیے لیسن ہے ساتھ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں اردو کا اکثر پر ذکر آتا ہے ایک ہم نے کانفلیٹ آجا تھا کہ جو اردو قومی زبان یہ ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر ذہن میں یہ آتا کہ جی بالکل جس طرح میں آپ کو قوس و قضاء کے نصال خاص اس لئے یہ سات رنگ کی ہیں اور اس کے لئے کٹے ہوئے وائٹ لائک بن جاتی ہے تو بہت سی چیزیں یعنی اب اردو کا یہ کمال ہو گئے ہم مانے یا نہ مانے کہ کومن لینگویج جو اگر ہمارے گاؤں کبھی پشتو پوٹنے والا ہے سن میں کئی ہیں تو وہ جو اردو زبان ہیں وہ کومن سا لینگویج کا کام کرتا ہے ان یہ ہر باقی زبانیں اپنی اپنی جگہ ان میں بہت سے لوگ موجود ہیں اس طرح ہمارے پروپیسر صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ جب ماں جب غصہ کرتی ہے تو اپنے زبان میں تو یہ اندر آپ کی اپنی زبان جو ہے مدر تہمجس سے کہ وہ اندر سے نکلتی ہے اس کیلئے سو قومی زبان کی اپنی ضرورت اور یہ ساری بھی قومی زبانیں ہیں اور میرے نظر میں یہ کہ جتنا ان سب کو ہم فروغ دیں گے تو اتنا زیادہ یہ ہم سب کے لئے بھی بہتر ہے اگر ہم پاکستان کی تاریخ بھی لیکھیں تو شاید ہم ان چند قوموں میں جن کو یہ لیسنس سیکھ لینا چاہیے پہلے پچھے سال کی آپ تاریخ ریکھیں میں زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا آج جتے پاک سے ہے بھی دسمبر کے دن اور چند دن بعد وہ دن بھی آ جائے گا جب ہمیں ریلائز ہوا کہ ہم نے ایک زبان کو صحیح ریکنائز نہیں کیا اس کی اہمیت نہیں دی صرف ایک زبان کو تو دیکھیں ملک پہ کیا اس کے اثرات ہوئے قومی استقام تو اس کا کیا نتیجہ ہوا جب ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری سے سیکھو اگر نہیں سیکھو گے تو آپ کو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو ہماری قوم ذہین قوم ہے ہمارے لوگ بڑے انرجیٹک ہیں گورنر صاحب بھی جب یہ تھے یہاں کے امیرے باتیں کی ہم سب کیسے گریگ کرتے ہیں یہ زبردست لوگ ہیں تو وہ سیکھتے ہیں اور سیکھتے میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر زبان چاہے اس صوبے میں مطلب پشتوں ہندکوں تو بہت بڑی زبان ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ خان میں لہجہ ڈیفرنٹ ہے طبال میں ڈیفرنٹ ہے چطرال کی زبان لینے گوجری زبان چھوڑی چھوڑی یہ زبانیں مجھے خوشی ہے کہ ہزارہ یہ جو ہمارا ہندکو بورڈ ہے یہ تمام زبانوں کو فروغ دیتا ہے تو یہ ساروں کو ہم نے فروغ ان کا جو کلچر ہے نہ صرف زبان بلکہ اس کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے لباس ہے برطن ہے موسیقی ہے ان سب چیزوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ہمیں ایک اور لیسن بھی ملتا ہے ایٹین تھا امینڈمنٹ ایٹین تھا امینڈمنٹ ہمارے مجھ کی کانسٹیوشنل ڈیولپنٹ میں کومیس نے کہا ہم کے لیواز سے بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے جیسے ہمیں دکھایا کہ سٹرانگ فیڈریشن کے بجائے سٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں تو جو دل سے کوئی کام کرتے ہیں دل سے آپ ہوتے ہیں وفا کے ساتھ وہ ہونا ڈیفرنٹ ہے اور زبردستی ہونا ڈیفرنٹ ہے ایٹین تھا امینڈمنٹ بھی ہماری کانسٹیوشنل ہسٹری میں بہت بڑا ہوتر شیڈ ہے جیسے بتایا کہ کومی استقام اختیارات دو دیسینٹرلائز کرو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کرو ان کے جو زبان ہیں اس میں بات کرو ان کو اختیار دو ان کو طاقتور بناو امپاور بناو تو کود ہی خود کو امین استقام آ جائے گا سو ای ٹھنگ داردست دا لیسن جو ویلی نظر میں ہے اگین اوڈ جس کم ٹو اس کانسٹ کی چھڑی ہند کو کانسٹس ہیں عالوی اور بہت سی اور ایکٹیوٹیز ہیں مجھے بڑا پخر ہے کہ پشاوہ کی شہری ہونے کی حصیت سے اس ملکہ کا شہری ہونے کی حصیت سے مجھے ایک اور مواقع ملا کہ میں ہند کو جیسی زبردست زبان خوبصورت زبان اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں اور اس کے پیچھے بورڈ کی میٹنگ میں ہم نے بہت سی ایکٹیوٹیز کو اپروف کیا اور اس میں نہ صرف ایک ایسنہ کی کانفرنسز بلکہ کلچرل ایوینٹس ساتھ ہم نے کہا کہ جیس میں آپ بی ایس کے کورسیں شروع کریں گریڈولی لیول پر شروع کریں پی ایس جیس کو سپورٹ کریں تاکہ مزید اس زبان کے جو زفیرہ ہے ہم پہنچ سکے اس کو ڈیولپ کریں اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ بھی جس طرح آلیڈی ہے کہ وہ بجائے صرف انگریزی وہ بھی ضرورت ہے ہماری بہنالقوامی مقابلے کے حوالے سے لیکن اپنی اپنی زبانوں میں کام کر کے بات کر کے اپنے اپنے بیٹھ کے فقر محسوس کریں اور اہاہ اہہم انہوں نے ابھی بیٹھا تھا یا نیسیر صاحب نے کسی پی دی گی پہ بھی ہندکو کا کچھ وہ آنا چاہیے حصہ بڑھنا چاہیے میں اپنے بچپن کے دن یاد ہیں جس نے میں پشاور میں تھا پسٹو کے دو کامڑی پروگرام مقابل رہت دورا سوبر شاید بیٹھ جو رنگ پا رنگ ایک ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا اور اسی طرح ہندو کا ایک پروگرام جس میں وہ دیکھتا جا اندر ہے بڑا مشہور ہے آپ سب کو پتا ہے جو انہوں نے اہند کو دیکھتی ہے کوئی ایسا پروگرام ہوتا تھا کہ ہر ایک جو ہے اس کو دیکھتا تھا اور آج تک کوئی آدھا ہے سو یہ جو کلچر ہے یہ سارے ہمارے رنگ ہیں اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے حکومتی طرف سے جتنا آپ کر سکیں ہمارے اڈر اجاز قریشی صاحب وہ بھی ہمارے سینئر بھی رہے ہیں اسے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے وہ اس کو سپورٹ کریں آپ سب حضرات جو پورے پاکستان حضرات و خواتین جو پورے پاکستان سے تشریف لائی ہیں اور آئے ہیں اور بینا نقوامی ان سب کو بھی ان سب کا کونٹیبیوشن ہے اور مجھے بہت خوشی ہے آتم اندر اکرمنا آپ سب سے شکریہ دار کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ اپنا اظہار اکیال کا آپ نے موقع دیا اور بہت اچھے ایوینٹ پہ مدود کیا بہت شکریہ